سنتوں کی مہارتاں یا حبیبِ خدا کیجئے بھائیوں گر سکو چاہیے سنتوں پر چلا کیجئے سنتوں کی مہارتاں یا حبیبِ خدا کیجئے سنتوں کی مہارتاں یا حبیبِ خدا کیجئے بھائیوں گر سکو چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ عرص کرو جی حمزہ بھائی ارشاد فرمائیے درس کے آغاز میں جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں قریب قریب آ کر درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائیے اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو بیٹھ جائیے شروع میں اکثر دوزانوں بیٹھے ہوئے تھے پھر کچھ ہی دیر بعد جس کا جس طرح دل چاہا بیٹھ گیا بیٹھنے کا سننا طریقہ کون سا ہے ماشاءاللہ حمزہ بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اگر آپ کے پاس وقت ہے کچھ تیر کے لیے تشریف رکھئے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں جناب یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر ہم وقت کو کسی اچھے کاموں میں مشغول نہ رکھیں تو یہ ہمیں کسی برے کامے مشغول کر دے گا جی اشارت فرمائیے اس وقت جس انداز میں آپ مجھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے سورین زمین پر رکھ کر دونوں گھٹنے کھڑے کرنا دونوں ہاتھوں کو گھیرنا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑنا یہ بھی بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے لیکن اس طوران اپنے گھٹنوں پر کوئی چادر وغیرہ اہڑ لینی چاہیے کیا آلتی پالتی مار کر بیٹھ سکتے ہیں یعنی آپ کا مطلب ہے کہ چارزانوں میرے خیال میں یہ چوکڑی ماننے کو آلتی پالتی کہہ رہے ہیں جی جی آپ نے بالکل درست فرمایا اس طرح بیٹھنا جی جی چارزانوں یعنی پالتی مار کر بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سنن ابو دعود میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے چارزانوں بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح طلوع ہو جاتا کیا بیٹھنے کے یہ دو طریقے ہیں یہ ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہیں بلال بھائی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دوزانوں بیٹھتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ اس و جل کا ذکر کرتے کیا استاد کی غیر موجودگی میں ان کی نشست پر بیٹھ سکتے ہیں ہرگز نہیں بزرگوں کی نشست پر بیٹھنا عدب کے خلاف ہے امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں پیر و استاد کی نشست پر ان کی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر قبلہ شریف کی طرف روحِ انور کر کے بیٹھا کرتے تھے ذہِ نصیب ہم بھی کبھی کبھی قبلہ روح ہو کر بیٹھیں تو کبھی مدینہِ منورہ کی طرف مو کر کر بیٹھیں کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اے ہمارے پیارے اللہ استروجل ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرما آمین بے جاہی نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھے با ستے دیکھے با آخرت کا بھلا کیجئے سنتیں سکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجئے سنتیں سکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجئے